بسم اللہ الرحمن الرحمن آج ہم دسیگی بنائیں گے کس طرح بنائیں گے بنانا بہت ہی آسان ہے ایک کلو بلائی ہے میرے پاس ایک مہینے کی میں نے یہ فریز کر کے رکھی ہی تھی تو چلو بسم اللہ کرتے ہیں جہاں پر میں نے ایک برکن لے لیا ابھی ہم اس میں بلائی کو شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن میٹیم ٹو لو فلم پہ ہم اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے دسیگی بنانا بہت ہی آسان ہے ہم اس میں ایک کیا خاص چیز ڈالیں گے جس سے بہت ہی مزے کا ماردی سیگی تیار ہوگا اور اس سے ہم حلوہ بھی بنائیں گے ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھنا ہے کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی بنانا بہت ہی آسان ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بلائی کو بوائل آ چکا ہے جب اس طرح سے بوائل آنا شروع ہو جائے اور اچھے سے یہ میلٹ ہو جائے اس میں ہم ایک ایسی خاص چیز ڈالیں گے جس سے بہت ہی زبردست ہمارا گی تیار ہوگا اور اس سے حلوہ بھی بہت زبردست طریقے سے تیار ہوگا تو یہ دیکھیں اس سے جھٹ پٹ بلکل جھٹ پٹ یہ بنتا ہے حلوہ دیسی کی اس میں ہم ڈالیں گے یہ گنم کاتا یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو میں نے چیز سے چھان لیا یہ تین کھانے کے چمچے یہ شامل کر دیں گے اور ساتھ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں اس طرح سے اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور میڈیوم ٹو لو فلم پہ ہم اس کو پکاتے جائیں گے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں اس طرح سے زبردست ہمارا گھی اوپر آنا شروع ہو چکا ہے آٹا ڈالنے کی یہ ایک خاص وجہ ہے کہ بہت جلدی دیسی کی تیار ہو جاتا ہے اور اس گرمی میں زیادہ دیر چولے کے پاس کھڑا بھی نہیں ہونا پڑتا تقریباً یہ دس منٹ کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں گھی آنا شروع ہو چکا ہے تو مزید ہم میڈیوم فلم پیس کو مزید پکائیں گے جی ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست گھی نظر آ رہا ہے گھی وہی ہوتا ہے جو ہم گھر میں تیار کرتے ہیں بزار سے ہم گھی تو لے لیتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ اور اس کی کشبو ویسی نہیں ہوتی جو ہم گھر میں گھی تیار کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جٹ پر دس سے پنہ منٹ میں یہ گھی اس طرح سے آپ کو نظر آنا شروع ہو چکا ہے ابھی ہم مزید اس کو پانچ منٹ تک پکا لیں گے تاکہ سارا گھی ہمارا اچھے سے نکل آئے یہ دیکھ رہے ہیں ابھی مزید ہم اس کو پکا لیں گے میڈیوم ٹو لو فلم پہ میں سارا پروسیجر کر رہی ہوں اس کو بنا رہی ہوں گھی کو تو دس منٹ تک ہم مزید اس کو پکا لیں گے تاکہ اچھے سے ہمارا گھی نکل آئے دس منٹ کے بعد ملتی ہوں جی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا دیسیگی اوپر آنا شروع ہو چکا ہے ابھی تک جو میں نے آٹا اس میں شامل کیا تھا وہ مکمل طور پر نیچے نہیں بیٹھا جب یہ آٹا مکمل طور پر نیچے بیٹھ جائے گا تب ہمارا گھی تیار ہوگا ابھی ہم مزید اس کو تھوڑے دیر کے لئے پکا لیں گے تاکہ اچھے سے نیچے آٹا بیٹھ جائے اور ہمارا دیسیگی اچھے طریقے سے تیار ہو ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا دیسیگی تیار ہو چکا ہے آٹا مکمل طور پر یہ دیکھیں نیچے بیٹھ چکا ہے تو یہاں پہ ہم چولہ بند کر دیں گے اور یہ جو نیچے ویست ہے اس کا ہم اتنا زبردست ہلوہ بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہاں پہ ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس کو تھوڑے دیر کے لئے ٹھنڈا کر لیں گے تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو برتن میٹ ٹھنسپر کر لیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گے یہ ہمارا رون کمپریچر پر میں نے اس کو تھنڈا کر لیا ہے ابھی ہم دوسرے بول میں اس کو نکال لیتے ہیں اس طرح سے جو آٹا ہے وہ نیچے بلکل بیٹھ چکا ہے یہاں میں میں نے ایک صاف بول لے لیا ہے ششے کا آپ کوئی بھی جار لے لیں کوئی پلسٹر کا لے لیں جس میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ڈال لیں یہاں پہ ہم نے ایک چھانی لے لیا اس طرح سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست ہمارا تھی تیار ہو چکے اس طرح سے جٹ پٹ کے گھی تیار ہو جاتا ہے آٹا ڈال کے گھی بنانا بہت ہی آسان ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پلیس سبسکرائب کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور جس کے نیچے ویسٹ ہے وہ اس کو بھی ہم بالکل ضائع نہیں کریں گے اس سے ہم بہت ہی زبردست ہلوہ تیار کریں گے آپ ہلوہ بنائیں گے اور کھائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنا مزے کا ہلوہ بنتا ہے ماشاءاللہ گیا ہم نے اچھا طریقے سے نکال لی گیا ہے اس طرح سے یہاں پہ جو میرے پاس یہ ویسٹ ہے آٹے کا اس سے ہم بہت ہی زبردست ہلوہ تیار کریں گے ماشاءاللہ گیا ہمارا تیار ہو چکا ہے جو اس کے نیچے ویسٹ بچا ہے اس کا بھی ہم ہلوہ تیار کریں گے ابھی ہمارے پاس جو ہم نے گی تیار کیا ہے اس کا جو ویسٹ ہے اس سے ہم ہلوہ تیار کریں گے یہ ہے میرے پاس ویسٹ اس کو ہم نے برطن میں نکال لیا ہے یہ تین ادر سبزلچی شامل کر رہی ہوں اس سے بہت ہی زبردست سی کشبو آئے گی ابھی ہم اس میں گنم کا آٹا شامل کر دیں گے تین کھانے کے چمچ میں نے گنم کا آٹا شامل کیا ہے آپ کام جا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف کپ میں نے چینی شامل کیا ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کام جا زیادہ کر سکتے ہیں ابھی ہم اس کو اس سے مکس کر لیں گے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی اس میں میں نے کوئی گی بغیرہ کوئی چیز نہیں اس میں شامل کی اس میں اچھا خاصا پہلے سے گی اس بیسٹ میں موجود ہے یہ دیکھیں آپ یہ ٹوٹل دس منٹ میں خلوہ پکے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ میڈیم فلیم کے ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہاں پہ چینی کو اچھے سے اور آٹے کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے یہاں پہ میں اس میں ہاف کپ دودھ شامل کر رہی ہوں تاکہ جو چینی ہے وہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اور اس طرح سے ہم اس کو پکاتے جائیں گے دس منٹ میں ہمارا حلوہ تیار ہو جائے گا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کافی آپ کو گھی نظر آ رہا ہے میں نے کوئی اوپر سے گھی شامل نہیں کیا جو آٹے کے اندر گھی تھا وہ ہی جائے اور اس کی میں بنائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہاں ماشاءاللہ اس کا کلر چینج ہونے شروع ہو چکے مزید ہم اس کی اس طرح سے بنائی کرتے جائیں گے اور اچھے سے اس فرم پکا لیں گے جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہلوہ ہمارا بہت زبردست تیار ہو چکے ہیں 20 منٹ لگے ہیں اس کی بنائی کرتے ہوئے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست بنائیں ابھی ہم ڈش آٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے صاف پلیٹ لے لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ زبردست لوگ کھائی ہے سلوے کی اور بہت ہی پیارا بنا ہے ہلوہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا دیسی گی بنانے کے بعد اس کا جو ویسٹ ہوتا ہے اس سے یہ میں نے ہلوہ تیار کیا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ایکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ یہ شکریہ